پورے ہندوستان میں گھوم کے لسٹنگ کر لیجی آپ کہ اکثر مساجد کے متولی آپ کو بینکنگ کاروبار میں ملیں گے سودی کاروبار میں ملیں گے بزنس لائن میں ملیں گے ان کو اماموں سے مسجد سے مسلیوں سے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ مسجد کے ذمہ داروں کو میں نے مسجد میں جھانوں لگاتے ہیں آج تک نہیں دیکھا نہیں دیکھا ایک مسجد کے ذمہ دار کی بات بتاتا ہوں نام پوچھیدہ رکھتا ہوں وہ کوئی ڈھوڑتے ہوئے آیا اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کو خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے ڈھوڑتے ہوئے آیا تو دیکھا کہ مسجد کے ککسا پاک کر رہا انہیں بڑا آدمی انہیں کہا کہ فلا آدمی کہا ہی صدر صاحب کہا ہی تو وہ بولا کہ کیا بات ہے صدر صاحب مل جاتی لے بیٹھو بیٹھو آتی صدر صاحب مسجد میں بیٹھا کے ہاتھ پاؤں دھول کے آیا وہی آدمی اور وہ ملے جو آیا تھا وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا لاکھوں کی گاڑی میں وہ بھی آیا تھا اور چار کروڑ کی مسجد اپنے پیسے سے بنایا کہ اسی کرناٹک میں اس مسجد کی ککسا ساپ کرتا انہیں آگے بیٹھا بولا کہ تاں ہی فلا صاحب بولو نہیں مائچ مائچ ہو لے بولو کیا بات ہے بولے کہ صدر صاحب تمہیں ککسا پاک کر رہی تمہیں ککسا دھول رہی مسجد کے اتنے بڑے آدمی معاف کرو بھئی میں تم نہ پہچانے آنی کھڑ دا انہیں بیٹھائے اسے بولو مائچ صدر صاحب بولو کیا بات ہے ہمیں ہمیں پیخانہ کریں تو ہمارے ہمیں نہیں دھول لیتے کیا نہیں دھولتے پوچھا انہیں اسے ہمیں لیٹین گو جاتی نہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے لیٹینہ ہمیں نہیں دھولتے دھولتی تو اللہ کے گھر کے لیٹینہ دھولنے میں کیا فرق اللہ کے گھر کی گندگی صاف کرنے میں کیا فرق اگر ایسے ذمہ دار ایسے ذمہ دار کموں بیش رہے تو کام چل جائے لیکن آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی ذمہ دار کو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے دیکھا ہے میں تو ذمہ داروں کو پانچ وقت نماز میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں مسجد کے ذمہ دار پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کی بات جہاں بھی دیکھا جہاں بھی گیا وہاں یہی حشر ہے یہی معاملہ ہے اور اسی لیے یہ لوگ اپنے کارناموں سے اسلام کو پیچھے دھگیل رہے ہیں ایک نوجوان جب آئے ایک غریب آئے ایک مفلس آئے ایک نمازی آئے ذمہ داروں کو اگلے سب میں جب وہ سنت پڑھتا دیکھے بیٹھا دیکھے نماز ہو جائے ذمہ دار اجنبی لوگوں کو بلا کے بات کریں کہاں سے آئے کیا بات ہے اس کے مسئلوں کو حل کریں تو بتائیے مسجد میں جگہ ملے گی فلانی مسجد میں چلو بھئی وہاں کے ذمہ دارہ ہمارے پورے بات پوچھ کو ہماری مدد کرتی ہمارے کاندے پہ حاضرت تھی اگر ایسا کسی بھی جمعیت کے پاس محلے کے یتیموں کے بیواؤں کے شادی نہیں ہوگے جو بچیاں بیٹی ہیں ان کے کسی کے پاس لسٹ موجود نہیں ہے نہ نمازیوں کی لسٹ موجود ہے ہمارے مسجد کے کتنے مسلی ہیں کہاں ایسے ہی چل رہا ہے ہر جگہ ہر جگہ ایسے ہی چل رہا ہے چندہ ہو رہا ہے چل رہا ہے چندے ہو رہا ہے چل رہا ہے یعنی ہر آدمی اپنا اپنا پھوڑ بیان کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دھووں نے کہا اتق اللہ سر و علانیہ خبردار تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے جب میرے اوپر سے اللہ کا ڈر اڑھ جائے تو تم میری اتباع بات بات کرنا اتنا کہنے کے بعد کہا ہے کہ چلو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد اسامہ کے لشکر کی روانگی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی پر آپ بیمار ہو گئے تھے اسامہ ڈر گئے لشکر آگے نہیں بڑھا رک گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اسامہ کی لشکر کے روانگی کا وقت ہے حضرت عمر نے کہا اے خلیفہ المسلمین ابھی مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی آپس میں سب کو سمجھانے منانے کا وقت ہے اس وقت اسامہ کی لشکر کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے اسامہ کے پاس گئے اونٹ پہ سوار کیا گھوڑے پہ سوار کیا کہا کہ بیٹھیں آپ ابو بکر صدیق پیدل چل رہے ہیں حضرت عسامہ نے کہا خلیفہ المسلمین مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نیچے چلیں میں اوپر بیٹھوں بات کرتے ہیں میں بھی نیچے چلتا ہوں آپ بھی نیچے چلیں سواری کو پیدل چلا لیتے ہیں قربان جائیے کہا کہ اسامہ تجھے سوار امام کائنات نے کیا تھا اور جسے سوار جسے سواری پہ امام کائنات نے بیٹھا رہا ہو اسے ابو بگر نیچے نہیں اتار سکتا